سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حقیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیف ہوں گے خیر و آفشت سے ہوں گے دوستو میں آپ کے لئے ترہا ترہا کی نسکی جات مجربات لے کے آتا ہوں اور آج بھی ایک نہایت زبردست کارگر کامیاب پھول کی ہم بات کر رہے ہیں جسے کیوڑا کہا جاتا ہے یہ کلپ نمبر چالیس آپ کی خدمت میں پیش ہے دوستو کلپ نمبر ایک سے لے کے کیاون تک آپ ضرور دیکھیں کہ تمام بیر تک کی بیواریوں کا ملاد خود سے برسکیں کیوڑا کا درخت جب چار برس کا ہوتا ہے چار سال کا ہوتا ہے تو پھول دینے لگتا ہے اور بیس یوں برس تک برسات کے موسم میں اس پر پھول لگتے ہیں اس کا پھول نہایت خوشبودار ہوتا ہے اور اس میں سے بہت پیاری خوشبود آتی ہے اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ سوخ جانے کے بعد بھی اس کی خوشبود نہیں جاتی ہے اس کی شکل مکہ کے بھنٹے کی طرح ہوتی ہے جس کا رنگ سفید ہوتا ہے دوستو یہ ایک ایسا پھول ہوتا ہے جو سوخنے کے بعد بھی اپنی خوشبود نہیں جانے دیتا اس میں سے خوشبود آتی رہتی ہے اور یہ ایک نہایت قیمتی اور بہت زیادہ فائدہ من پھول ہے عطبہ حضرات بہت سارے رسخوں میں ایڈ کرتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کے لیے اسے استعمال میں لائے جا سکتا ہے انشاءاللہ آپ بھی وہ سب کچھ جان سکتے ہیں آپ سے گزارشیں ہمارے ساتھ بنے رہیں انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا کلپ نمبر اکتالیس میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ